بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ستائیس رمضان المبارک ہے اور آج کا دن تاریخ اسلام کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور یہ دن ہمارے اعتبار سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے لیکن سب سے پہلے ہم ایک اہم واقع کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ واقعہ تاریخ ابن زیاد کا ہے یہ واقعہ فتح اندلس کا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وَقَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ چالیس ہجری میں شہادت کے بعد باقی چھے مہینے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت رہی اور اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور ختم ہو گیا اور بنو امیہ کا دور شروع ہوا بنو امیہ کا دور بلا شبہ علمی ترقی کا دور تھا اور فتوحات کا دور تھا بہت سارے علاقے فتح ہوئے افریقہ اور ہند کے بہت سارے علاقے اسی دور میں فتح ہوئے اور یہ دور تقریباً ایک سو سال تک محید ہے اور بہت زیادہ علمی کام اس دور کے اندر ہوا اتفاق کی بات ہے کہ محمد بن قاسم کا ہند میں آمد کا سال بھی بانوے ہجری ہے اور تاریخ ابن زیاد کا اندلس کی طرف کوچ کا سال بھی بانوے ہجری ہے تاریخ ابن زیاد نے اندلس کی طرف کوچ کیا اندلس کی حکومت بلا شبہ سلطنت رومہ کی ثانی کہلاتی تھی اس لیے کہ علوم و فنون بہت زیادہ وافر مقدار میں تھا اور وہاں پر بہت زیادہ کھیتیاں سرسبز و شاداب علاقے تھے جب اسلام کا یہ سفشکن مجاہد یعنی تاریخ بن زیاد صرف اور صرف اپنے بارہ ہزار جانبازوں کو لے کر اس میدان میں پہنچا اور مقابلے میں لڑنے کے لیے ایک لاکھ کی فوج آئی لیکن تاریخ نے دیکھا ستائیس رمضان المبارک کو یہ لڑائی شروع ہوئی اور چھے شوال کو اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی کیونکہ مسلمان ایک عظم لے کر آئے تھے کہ کشتیاں جلا چکے ہیں اب دو ہی راستے ہیں یا فتح ہے یا پھر شہادت کا جام ہے جب اس جذبے سے مسلمان لڑے تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو اتنے قلیل عرصے میں فتح سے ہم کنار کیا دشمن کے تقریباً بارہ ہزار سے زید لوگ جہنم واصل ہوئے اور تین ہزار مجاہدوں نے جام شہادت نوش کیا رحمہ اللہ رحمتاً واسیاتاً اور آج کا دوسرا واقعہ اس کا تعلق ہماری تاریخ سے ہے کہ جس کی وجہ سے اس نقشے پر مملکتِ خداداد یعنی ملکِ پاکستان مارزِ وجود میں آیا اور اسلامیانِ ہند نے اس ملک کو پاکستان کا نام دیا اس کے بارے میں مختصر سی تفصیل آپ حضرات کے خدمت میں عرض کی جا رہی ہے ہند پر مسلمانوں نے تقریباً ایک ہزار سال تک حکومت کی تھی لیکن سترہ سو سات ایسوی میں اورنگزیب کے انتقال کے بعد بظاہر مسلمانوں کے انہیتات کا دور شروع ہو گیا اور سترہ سو ستاون ایسوی میں ایک مسلمان نواب سراج الدولہ کو غیر مسلم تاجروں کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگریز ہندوستان پر قابض ہو گیا اور نواب سراج الدولہ کی عملداری بنگال کے اندر ختم ہو گئی گویا کہ نواب سراج الدولہ بلکلیہ بنگال کے اندر مفلوج ہو کر رہ گیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی حکمران بن بیٹھی اور سن اٹھارہ سو ستاون ایسوی میں انگریز پورے برے سغیر پر قابض ہو گیا اور مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا مسلمانوں کی معاشی اور اقتصادی اور اس طرح کی جو دیگر ضروریات تھی اس پر اس نے ایک طرح سے قبضہ کر لیا اور وہ تو یہ ارادہ اور یہ عظم لے کر آیا تھا کہ مسلمانوں کو اس علاقے سے بالکل ہی ختم کر دیا جائے لیکن یہ خیال تو محال تو جنوہ کیونکہ اگرچہ بظاہر سرزمین ہند کلی طور پر انگریزوں کے زیرے نگی آگیا تھا لیکن صرف پچاس سال کے عرصے میں امید کی ایک کمپل پھونٹی اور انیس سو چھے میں مسلم لیگ کا قیام مارز وجود میں آگیا جس سے مسلمانوں کی ایک دھارس بندی مسلمانوں میں ایک طرح کا اتحاد پیدا ہوا اور سن انیس سو تیس میں مسلم قائدین اور مسلم زعماء نے اتنے تھوڑے سے عرصے کے اندر تقسیم ہند کی تجویز پیش کر دی اور بالآخر انیس سو چالیس میں لاہور میں ایک سیمینار کے موقع پر قرار داد پاکستان پیش کر دی گئی اور قائد آزم نے مسلمانوں کو خیبر سے آسام تک پوری طرح متحد کر دیا اور یہ مسلمانوں کے اتحاد کا ہی نتیجہ تھا کہ تقریبا سات سال کا عرصہ گزرنے کے بعد انیس سو سنتالیس میں ہمارا پیارا ملک پاکستان مارز وجود میں آگیا اور ہجری کلینڈر کے حوالے سے ستائیس رمضان المبارک سن تیرہ سو چھاسٹھ ہجری کو پاکستان مارز وجود میں آیا جہاں ہم آزادی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں لیکن یہ بات کہنا چاہتا ہوں جسم آزاد ہو گئے لیکن ذہن آزاد ہوں تو بات بنے قائد آزم محمد علی جنا مرہوم نے ایک موقع پر یہ کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکھے ہیں یعنی انہوں نے سیاست دانوں کی خرمستیوں کو دیکھ لیا تھا پاکستان کا جھنڈا جب لہر آیا گیا تو وہ مفسر قرآن علامہ شبیر عمد عثمانی رحمہ اللہ نے لہر آیا کاش لیاقت علی مرہوم جیسا کوئی ایک سیاست دان آ جائے تو اب بھی اس ملک کی کائی پلٹ سکتی ہے وہ بات کون بھول سکتا ہے کہ جب نواب لیاقت علی کے آخری سانس تھے تو انہوں نے کہا تھا اللہ اس ملک کی حفاظت کرے اور جب ان کی تلاشی لی گئی تھی تو اس آنٹے کی طرح یہی وہ واحد ملک ہے جس نے مرزائیت کو کافر قرار دلوایا اور یہی وہ واحد ملک ہے کہ آج بھی دنیا کی تاغوٹی طاقتیں اس ملک سے درتی ہیں اور یہی وہ واحد ملک ہے کہ جس ملک کی فوج اور آئی ایس آئی پور عالم میں اپنا ایک نمائی مقام رکھتی ہے خدا تعالی ہمارے اس ملک کو رہتی دنیا تک سلامت رکھے آمین سمہ آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کب Evan کش لرا فٹ ملک ملک